اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے آج دس محرم کربلا کا وہ تاریخ ہی واقعہ اور اس کا پیغام کیا ہے یہ ہم بتائیں گے اس سے پہلے آج کی اہم خبروں پر ایک نظر کورونا کے مد نظر ویکنڈ کرپیو کا اعلان پھر کیا گیا اور تیس آگست تک ویکنڈ کرپیو رکھے جانے کی بات حکومت کی جانب سے کی جانے گی لہٰذا کاروباری تاجیر اب اس کرپیو سے تنگ آ چکے نپانی کے تاجیروں نے ویکنڈ کرپیو کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جب مریض بڑھتے ہیں تب ہم کورونا گائیڈ لائن پر ضرور عمل کریں گے لیکن اب کسی حال میں ویکنڈ کرپیو کے دوران دکانوں کو بند نہیں کیا جائے ایسا فیصلہ یہاں کے تاجیروں نے لیا ہے بیلگام شہر میں بھی اس بات پر سب ہی تاجیروں میں بہت جاری ہے کہ جب کورونا مریضوں کی تاعداد بلکل کم ہے تو پھر کیوں دکانوں کو بند کریں اور ویسے بھی شنیچر اتوار کوئی لوگ گھروں سے باہر آ کر خرید و فرود کرتے رہے لہٰذا نپانی کے تاجیروں نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ویکنڈ کرپیو کے دوران دکانوں کو شروع کیا جائے گا پہلے ہی کاروبار کی رفتار دھیمی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد اب کہیں کاروبار پٹری پر آتے ہیں نظر آئے لیازہ بے وجہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے ذریعے دکانوں کو بند کرنے کا غلط فرمان حکومت کی جانب سے دیا گا ہے جس پر اب عمل نہیں کریں گے ایسا فیصلہ دیا گا ہے جاں ایک طرف ویکسین پر ہی سوال اٹھائے جارے ہیں وہیں دوسری وار ویکسینیشن کی تحریک کو اور تیز کرنے کے بعد کئی جاری ہے اب تک پچاس کروڑ سے بھی زائد لوگوں کے ٹیکہ کرنے کے بات بھی کہی جاری ہے خیر اب جب بات اور آگے بڑھتے ہوئے بچوں کے ٹیکہ کرنے بچوں کو ویکسین دینے کی بات کہی جاری ہے اور ستمبر سے اس پر عمل بھی کرنے کا اعلان کیا جارا کئی جگہوں پر عوام نے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بچوں کو زہر نہ دینے کی تختیہ لیا احتجاج کرتے دیکھا جارا آج بھی کئی لوگ ویکسین کے خلاف نظر آ رہے ہیں پر حکومت کی سکتیوں کے مد نظر عوام مجبور ہے کہ ویکسین لے کیونکہ کہیں پر بھی ویکسینیچن کے بغیر داخلہ نہیں دیا جارا بارہ سے اٹھا سال کے بچوں کے لیے زائد سکیڑیلہ ویکسین کی ٹرائیل دی جائے گی کارپوریشن چناؤ پہلی مرتبہ سیاسی پارٹیوک نشان پر لڑی جارے کانگریز باجپا آم آدمی پارٹی امائیم کے بعد اب جیڈی ایس میں اپنے امیدوار میدان میں اتار رہی ہے حاصل اطلاع کے مطابق جیڈی ایس تقریبا سبھی وارڈوں میں اپنے امیدوار اتار رہی ہے بیلگام جیڈی ایس زلہ صدر شنکر مادلگی نے پریس کانفرنس کے دوران اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ جیڈی ایس پارٹی کے مخیہ دیوے گوڑا اور کمار سوامی کے کہنے پر اس بار کارپوریشن چناؤں میں جیڈی ایس کی طرف سے تمام اٹھا ون وارڈوں میں امیدوار خڑے کیے جانگی اس وقت سماجی خدمتگار اور آر ٹی ایکٹویسٹ بھی مپا گڑب بھی شامی تھے کارپوریشن چناؤں کے مد نظر آزیاں داخل کرنے کی چیک لیسٹ کو لے کر بھی عوام میں خاصی ناراضگی دیکھی جاری ہے پانی پٹی گھر پٹی ٹیکس وغیرہ کا جس پر کئیوں نے اتراز کرتے ہوئے کہا کہ جب ریاست میں دیگر شہروں میں اس طرح کی کوئی سکتی نہیں ہے تو بیلغام میں کیوں لہٰذا اسے ہٹانے کی مانگ کی گئی ہے آخر اتنی سکتیاں کیوں لگائی جاری ہے اور کس کے کہنے پر ہو رہا ہے اس پر بھی چرچہ جاری ہے کتنے زیادہ دستاویزوں کی مانگ ہوتی ہے اتنی ہی عرضیاں سکروٹینی کے دوران رد ہونے کے امکانت زیادہ ہوتے اسی وجہ سے تاریخ آخری ہے جسے لے کر بھی کافی امیدوار پریشان لجلا بیلغام سیویل اسپتال کی سن کسی معاملے کو لے کر ہمیشہ سرکیوں میں رہتا ہے اب سیویل اسپتال میں پانی نہ ہونے کی بنا پر آپریشنس کو ملتوی کرنے کا عجیب فیصلہ بیمز کی جانب سے لیا گیا ہے بلیک فنگس کے کئی مریضوں پر سرجری ہونی تھی لہٰذا ہونے سرجری کے لیے بھوکا رکھا گیا تھا پر اچانک مریض کے گھر والوں کو سرجری کو ملتوی محض پانی نہ ہونے کی بنا پر کرنے کی اطلاع دی گئی ایک اور بات گھر والوں نے یہ ابھی بتائی کہ مریض کی گولیا تک سویل اسپتال میں نہیں ہے جس پر مریض کے گھر والوں نے ڈی سی بیلغام کو مطالبہ پیش کرتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی آج کے اہم موضوع کی طرف ایک نگر آج دس مہرر ایک تاریخی دین آخر کربلا کے اس میدان سے کیا پیغام دنیا کو دیا اور کیا بات ہے کہ قیامت تک کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کے ان تاریخ کے عوراق پر درج کیا جیتے رہتی دنیا بھلا نہیں پائے گے خیر آج کے اس مات اپرس دنیا میں اسلام اس کے عظمت اس کے حرمت پر جنہوں نے اپنا سب کچھ لچھاور کیا تھا کتنا فیصد ہم اسے محسوس کر پاتے ہیں کہنے کو بہت کچھ ہے کہتے بھی بہت کچھ ہے پر کیا عمل ہمارے پاس ہے اور ہم نے آخر ایسا کون سا اسلام ہے جس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو محرم بیلغام شہر اور دیگر ملک مختلف شہروں میں منائے جا رہا ہے دراصل اس پیغام سے کچھ بھی لے نہ دینا نہیں اسلام کا ہر عمل ایک پیغام ہے نماز روزہ زکاة حج نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی بڑا یہ رکو سجدہ قیام اللہ اکبر کہا جا رہا ہے ہمارا سب کچھ ہم نے اللہ کے ذات اس کے دین پر نچھار کر دیا ہے تب ہی تو نمازوں میں سر کٹانا ان بزرگوں کے لئے ان اصلاف کے لئے آسان تھا اور ہمارے نمازوں کا حال ہم خود جانتے ہیں روزہ بھی ایک پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہر آدمی بجالانا ہے اور اس کے دین کی خاطر بھوکا بھی رہنا پڑے بھوکے رہ کر دین کے ایک کام کو پورا کرنا ہے روزہ کے ذریعہ آپ کو ایک تربیت سے گزارا جا رہا ہے ایک فوجی تربیت ہے لیکن افسوس کہ ہم نے محض افطار اور سہر تک اسے محدود کر لیا ہے اسی طرح سے حج میں اللہ کا فریضہ تو ہے پر اتحاد کا ایک بہترین پیغام ہے پھر قربانی میں اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے پر ہم نے بھی یہاں گوشت کھانے اور گوشت کو تقسین کرنے کے آگے نہیں بڑھ پائے اور ہمارے دینی رہنماوں نے بھی ذمہ داری کے ساتھ سمجھانی کی کوشش نہیں کہ اسلام میں سیاست کا بھی اہم کردار ہے اس لئے علماء اقبال نے کہا کہ ہو اگر دین سیاست سے جدہ تو رہ جاتی ہے چنگیز کربالا یہی پیغام دیتا ہے کہ سب کچھ نچاور کرنے کا موقع ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے آج جب مختلف سیاست پارٹیوں کے لیڈر بننے میں ہم فقر محسوس کرتے ہیں یہ ایک دوسرے وائی کے محض دنیای مفاد کے لئے دشمنی عذاوت رکھتے ہیں اپنی دنیای عزت حاصل کرنے کے لئے کفریہی عمل کرنے سے بھی ہچکچاتے نہیں پر ہمارے اسلام نے ہمیں کچھ اور ہی بتلایا اور سمجھایا کہ عزت اور زلط کا مالک اللہ ہے اسلام اور سیاست الگ نہیں ہے اسلام میں سیاست ہے اور سیاست کے باہر اسلام ادورہ ہے اور یہاں بات کو بھی حسائل رضی اللہ نے اپنے نانا سے سیکھتا بعض اوقات آپ کو جان کے نقصان کا ڈر ہو سکتا ہے پر اسلام کہتا ہے کہ تم زندگی تلاش رہے ہو پر تمہاری زندگی تو موت میں رکھی بھی ہے اس لئے اسلام میں جنگ میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنے کی ممانیت ہے مولانا آزاد نے بھی اپنی تقریر میں کہا تاکہ اقدام کرنے سے پہلے ہزار بار سوچو پر جب فیصلہ کیا تو اسے پورا کرو اسلامی حکومت چار حصولوں پر منحصر ہے پہلا خلیفہ کو عوام کی رائے کے مطابق منتقب کیا جائے گا دوسرا قانون برتر ہوگا فرد نہیں تیسرا بیت المال جو امت کا پیسہ ہے امت کے لئے ہو کسے خاندان کو منتقل نہ ہو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ طے کرنا تھا تو حضرت علی کے بعد اسلامی حکومت میں تھوڑا یوٹرن کو محسوس کیا گیا اس لئے کہ خلفہ راشدین میں حضرت معویہ کے خلافت کو شامل نہیں کیا گیا حضرت معویہ رضی اللہ عنہ کے بعد تھوڑا اور یوٹرن دیکھنے لگا اور جب یجید خلیپہ بنا تو ایسا لگنے لگا کہ اسلامی حکومت اپنے موقوف سے ہٹنے لگی ہے پانچ صحابہ اس وقت موجود تھے جنہوں نے یجید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جس میں عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عبوبکر حضرت حسین عبداللہ بن عمر لہٰذا یجید کی خلافت کو پانچوں نے نامنظر کیا اور انکار کر دیا کتنی بھی تغلیف ہو جائے پر یجید کے ہاتھ پر بیت نہیں کریں گے ایک پیغام یہ ابھیا ہے کہ آپ کو نتیجہ نہیں کوشش کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ ایسے ابھی بھی ہوں گے جن کے پیچھے صرف ایک شخص ہوگا اس کا مطلب وہ اپنے میشن میں فیل ہوگا ایسا نہیں ہے آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہی پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک انکسانوں کو دیا اگر اسلامی نظام پر آنچ بھی آ جائے تو جان نچھا اور کر دیں گے لیکن سمجھوتا نہیں کریں گے چاہے نتیجہ ملے یا نہ ملے حبدالامکان کوشش کرتے رہنا ہے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں اٹھانا ہے اس لیے کیونکہ ہماری جان اور مال کا سعودہ جنت کے بدلے پہلے ہی ہو چکا ہے جس کے گوائی قرآن دیتا ہے مسلحتے دلیلیں جو اللہ اور اس کے اصول سے ٹکڑاتی ہیں تو انہیں ٹھوکر سے ہٹائے جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہی اول ہے جب حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ انہی پانچ میں سے تین صحابیوں نے کہا کہ آپ نہ جائیے حالات مناسب نہیں ہیں عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عبوکر نے رگنے کو کہا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہا ہے حسین تمہارا یہ فیصلہ تمہارا یہ اقدام غلط ہے نا جانے کے مشورے دیا لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ کیسے کو کہ تم غلط فیصلے پر عمل کر رہے ہو تمام مشورے اپنی جگہ اور اسلامی ڈھانچے کا تحفظ کے لئے آگے بڑھنا اپنی جگہ آج کی مسلمانوں کو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے جو اسلام کو اپنے مزاز کے ساتھ موڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اب سے اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ حدیث کہہ کر اپنے دل کی بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور کسی طرح کا ڈر خوف بھی اللہ اس کے رسول کا نہیں رہتا اللہ مخلص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے چوروں کے ساتھ نہیں جو منبانی کہانیاں گڑھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ کسی سمجھوتے کا نام اسلام نہیں ہے جان لٹا دینے پر اپنے نانا کے دین پر آگ نہیں آنے دیں گے نتیجوں کے بنیاد پر حق اور باطل کے فیصلے نہیں ہوا کرتے اس لئے کہا جاتا ہے کہ قتل حسین دراصل مرگ یہ جید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد خون کے قطرے کبھی ضائع نہیں جاتے اور انقلابات قربانی کے بنیاد پر رونوہ ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر حسین کے کردار کو اپنے اندر لانے کے بعد محض ایک دھوکہ کہہ سکتے ہیں اور ویسے بھی قربانی سب کو نصیب کہاں ہوتی ہے اللہ کے راہ کے موت بڑے قسمت والوں کو ملتے ہیں دنیا مومن کے لئے امتحان گاہ ہے تمہیں آزمایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلامی حکومت کو نافذ نہیں کرسکے کیا اس کا مطلب نوز بللہ ناکام ہوئے پچھ ایک انبیاء چھوڑ کر اسلامی حکومت نافذ نہیں کرسکے اس کا مطلب ناکامی نہیں امام حسین کی وظاہر ناکامی بھی کامیابی کی دلیل ہے کیونکہ سر تو کٹا سکتے ہیں پر اسلام کے پرچم کو جھکا نہیں سکتے پر ایک عظیم قربانی کو ہم نے کس طرح پاہمال کیا ہے ڈھول تاشے اب تو نیا بچے چابک لے کر گھوم رہے آخر کس دشاہ میں جا رہے کیا قوم کا مستقبل اسلامی تہذیب تمدن کو سمجھ بھی رہا ہے سچے اور امانداری سے بتاؤ کہ وہ اسلامی تاریخ جہاں معصوم بچے اپنے ٹکھنوں کے والی اس لے کھڑے ہوتے تھے تاکہ اونچے نظر آئے اور جہاد میں جانے کا موقع نصیب ہو وہ ماہ کہاں ہیں جو معصوم بچوں کو کپڑے میں لپیٹ کر لاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی کہ اس بچے کو جہاد ملے جانا نبی نے کہا کہ وہاں تو تلوارے تیر نیزے چلتے ہیں یہ معصوم بچہ کیا کرے گا لہذا جو جواب اس ماہ نے دیا ہے آج کے بزدل دنیا داری سے سروشار دھوکہ فرید میں مبتلا مسلمانوں کے لئے پیغام ہے اس ماہ نے کہا جس پر حضار اسلام کہا کہ اے اللہ کے رسول اے اللہ کے حبیب آپ پر جب دشمن تیر چلائے تو ڈھال کی جگہ میرے معصوم بچے کو آگے کر دینا تاکہ قیامت کے روز ایک شہید کی ماں کہنا کیا کیا نہیں بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آج دس محرم یہی پیغام ہے اگر حق اور باطل کا ٹکرا ہو تو جان نچھاور کر دینا محض وقتی طور پر کس سے کہانیاں سننے کے عادی ہم ہو چکے ہیں اب تو بیانات بھی شہادت کے مطبع پر فائز کرنے کے بجائے سو شہیدوں کے سواب پر خڑا کیا جا رہا ہے لاکھوں کروڑوں سواب کا لانچ دیا جا رہا ہے ظاہر ہے اب ہر کوئی ایسی روم میں بیٹھ کر انقلاب لانا چاہتا ہے امام حسین حالد بن ولید سلطان صلاح الدین ٹیپو سلطان کا تذکرات کو کرتے ہیں پر اپنے گھر میں کسی انقلابی شخص کو پیدا کرنا نہیں چاہتے جو بھی ایسے انقلابی لوگ ہو وہ پیدا تو وہ ہماری خوائش ہے پر اپنے گھر میں نہیں کسی دوسرے گھر میں پیدا ہو یا ذہنیت ہماری بن چکی ہے اور جو قوم دنیا پرز بنتی ہے وہ زلیل اور غلام رہتی ہے اور یہی معاملہ آج کے امت کے ساتھ ہو رہا ہے دنیا کی محبت نے اس کے دل و ذہن میں اسلام کی محبت کو ہی ختم کر دیا ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر امید کرتے ہیں کہ ہر فرد میں اسلام کے خاطر اللہ تعالیٰ مر مٹنے کا جذبہ تاثرے اور حادثوں کی موت کی بجائے اللہ کی راہ کی موت اتھا کرے آمین یا رب العالمین اتحاندو دیکھنے کلے شکریہ اللہ تعالیٰ موسیقی